السلام علیکم ویورز میں ہوں جمیل لطیف اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ سے کشمیر میں انہوں والے الیکشن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں 25 جولائی کو کشمیر میں الیکشن ہوگی اور اس فقط جو مین وہاں پہ کنٹرسٹنٹ ہیں پارٹیاں وہ ساری پاکستانی پولیٹکس کو ڈامیڈیٹ کر رہی ہیں وہاں پہ پاکستان پیپل پارٹی ہے مسلمی نواز ہے اور پاکستان تحقیق انصاف ہے جن کی مرکز میں گورنمنٹ ہے اور کشمیر کی ایک اسٹریٹ ہے کہ جن کی مرکز میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر میں بھی گورنمنٹ بناتی ہے تو الیکشن چاہے جیسے بھی ہوں لیکن یہ ایک اپرینٹلی نظر آتا ہے پتہ نہیں اس سے اس دفعہ کوئی اگر چاہیں جو تو یہ ایک نیارکار بنے گا بیسے ہوتا یہی ہے کہ جن کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر میں حکومت بناتا ہے اور لوکل پارٹیاں وہاں پہ بلکل نظر نہیں آ رہی مسلم کارپردی ریاستی جماعت تھی اس کے بھی آلت بڑی نگفت بائے ہیں اور اس طرح جے کے پی پی کی بھی آلات اسی طرح کے ہی ہیں انہوں تو ویوز یہ چاہیے کہ کشمیر میں ریاستی جماعتیں مضبوط ہوں اور اس کے بعد پاکستانی جو پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ ان کے ساتھ ایک کیٹالیسٹ کا کردار ادا کریں تو وہ پولیٹکس بھی خوبصورت لگے لیکن ریاستی جماعتیں بہت کمزور ہو چکی ہیں ایک تو مہین ریاستی جماعت سوہ کارل آزاد کشمیر کی وہ مسلم کانفرنس تھی تو وہ آستہ آستہ اس کی ڈی جنریشن ہوئی ہے اور پھر وہ مسلم نواز میں پھر وہ جو بچی کچھی تھی وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے لوگ تو اب وہاں پہ ریاستی جماعت کی آلات بہت ہی نگفتہ بے ہیں دوسری طرف جے کے پی پی تھی سردار خالد بن حیم صاحب محروم کی جماعت جو کہ بس سلکا چار کی وہ بھی دو سیٹیں ان کے بعد وہاں پہ وہ سریسلی کنٹیسٹ کرتے ہیں آلکشن آلکا اللے بائیس پہنچے اور پھر رابلہ کورٹ کی جو سیٹ ہے سیٹی کی اس جماعت کے بھی آلات بہت ہی پتلے ہیں تو ریاستی جماعتوں کے اس آلکشن میں تو کوئی صورتحال نہیں بڑھتی نظر آ رہی ہے اور جہاں تک پاکستانی پولیٹکس کی تعلق ہے پاکستانی پولیٹکل پارٹیاں وہاں پہ جو آلکشن لڑ رہی ہیں مسلم نے ایک نواز کی وہاں پہ حکمت تھی ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اپنا منشور میں یہ بات ہے لوگوں کے سامنے رکھیں کہ بھئی ہم نے اتنی روڑیں بنائی ہیں اتنے آسپیٹل بنائی ہیں اتنے سکولوں کا انف بہتر کیا ہے اتنے ٹیچر برتی کی ہیں ہیلتھ پہ اتنا کام کیا ہے اتنے لوگوں کو ریگلرائز کیا ہے پولیس کے نظام میں کوئی بہتری کیا ہے کوئی ریوینیو کے نظام میں کوئی محکمہ جنگلات کے نظام میں کچھ اس طرح کوئی روڑیں بنائی ہیں نہیں کوئی پانی کے صورتحال کوئی بہتر ہوئی ہے لوگوں کو کوئی روزگار کے مواقع لوگوں کو ملیں یہ بالکل الیکشن میں یہ بات نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ الیکشن پہ بات ہو رہی ہے گالم گروچ اور سیرویہ کے امران خون نے کشمیر کو بھیجیا امران خون کی بیشن کو ضرور کریں لیکن یہ ہے کہ اپنے نے منشور بھی پیش کرے کہ پہنچ سال میں ان کی کیا کار کر دی رہی ہے اور پھر جناب بڑاول بٹو زرداری صاحب ان کی پاکستان پیبل پارٹی ہے وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ اور گرج برس رہے ہیں وہ نون لیگ پہ بھی اور پی ٹی آئی پہ بھی اور وہ کشمیر کو بنانو چاہتے ہیں سیند اللہ نہ کر رہی ہے ہماری توبہ س بڑھنا چاہتا کشمیر جو ہے اس کو اسی طرح رینوں دیں آپ نے تیروں سال میں جو سیندھ کا عادت کی ہے تو ان کے پاس بھی وہ بھی پیش کرے بھائی ہمارے پاس سیندھ کی حکمت ہے تیروں چودہ سال سے ہم نے یہ یہ دیکھے کراچی کو ہم نے کیا کر دیا ہم نے سکھر کو یہ بنا دیا لڑکانوں سے جس کے نام پہ وہ ووٹ لیتے ہیں اس کو ہم نے کہتا ہوں اتنی یونیورسٹیاں بنائی ہیں اتنے کالج بنائے ہیں اتنے ہی ہم نے انفرسٹرکچر ڈیبلپ کیا ہے ریل کے نظام کو بہتر کیا ہے کسانوں کی زندگیوں پہ کچھ بہتری لائے ہیں ہم جابز کریئیٹ کی ہیں کیونکہ نائنٹینٹ ایمنمنٹ کے بعد ہے کانسٹیشن میں ایس پروینشل گورنمنٹ کا بھی پاہ آئی ہے ہم نے سٹرانگ ہے ہم کے پاس اپنے فنڈز موجود ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنی ان کے بھی منشور میں ان کی بھی جو پولیٹیکل سٹنٹس ہی ہیں کہ تقریر میں میں دیکھی ہیں وہ بھی بس یہی باتیں کر رہے ہیں جی کہ نون لیگ نے یہ کر دیا کشمیر کے نون لیگ نے وہ پی ڈی ایم میں یہ کر دیا ہم یہ کر دیا وہ کر دیا تو بس پیشنگ ہی ہے کوئی پولیٹیکل کشمیر کے حوالے سے بھئی لوگوں کے کوئی منیفیسٹو نہیں ہے کہ میں لوگوں اور لوگ بھی تعلیم بجا رہے ہیں کوئی منیفیسٹو پہ بات نہیں ہو رہی کہ بیور پارٹی کی گورنمنٹ آئی پہلے بھی بھی کشمیر میں بیور پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے کیا عدود اور شہد کی نیرے مہم پر کلا دیئے ہیں لیکن وہاں پہ نظریات کی بھی بات نہیں ہو رہی شخصیات پہ بات ہو رہی ہے اور کوئی نون لیگ کو کبھی وہ بیشنگ کرتے ہیں اور کبھی پی ٹی آئی کو پولیٹیکلی وہ کرنا چاہیے اس سے ہمارا کوئی اتراز نہیں ہے لیکن الیکشن کے لیے کیا منیفیسٹو کوئی منیفیسٹو نہیں ہے سوائے غالم گلوج کی سیاست کے کچھ بھی نہیں ہے اور پھر آگے رہ جاتی ہے یہ حکومت ہے حکمران جماعت پی ٹی آئی وہ بھی کوئی منشور نہیں دے رہے ہیں ان کے جو وہاں پہ وزراء موجود ہیں وہ ایک ایک ووٹ کے پیسو یافر کر رہے ہیں سننے میں یہی آیا ہے اور اس کے علاوہ کشمیر کے صورت ہے کشمیر پہ تو بھائی عمران خون صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ہر جمعہ کو ہم پہنچ منٹ کھڑے ہوں گے تو میرے حال میں ایک دو جو جمعہ تک وہ کھڑے رہے ہیں اس کے بعد پھر سارے ہی بیٹھ گئے ہیں وہ کشمیر کی تو صورتحال ایسے کی ایسے ہی ہے آن جولائی دوہزار انیس کے بعد تو بیچنے کے لیے وہاں پہ کیا ہے صرف یہ ہے لوگوں کو ہوت کے کشمیر میں کیونکہ پاکستان میں ان کی گورنمنٹ ہے تو کشمیر میں بھی گورنمنٹ بنے گی ان کی لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور خاص کر کے جیسے اللہ کی سے میرا ترلک ہے وہاں پہ تو صورتحال ایسے ہی ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ وہاں پہ تو مسلم کانفرنس کے لوگ کے نظریاتی گروپ بنا کے کئیوں ہاتھی ہون سے بھی زیادہ نظریاتی ہو کہ وہ پی ٹی آئی کو واپس سپورٹ کر رہے ہیں اس سے بہتر میں نے لوکل جو انڈیپنڈنٹ کچھ کنڈیڈیٹ ہیں ان کو سنا ہے ان کی منشور سنے ہیں بڑے جامعہ منصور ہیں ان کے نیشنلیس پارٹی کے بھی لوگ ہیں اسے طرح کچھ انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیٹس ہیں بڑے اچھے منشور انہوں نے پیش کیے ہوئے ہیں اور وہ بات بھی کرتے ہیں وہ کشمیر کے لوگوں کے بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں روڑوں کی بات کرتے ہیں سکول کی بات کرتے ہیں ہیلتھ کے انفرسٹرکچر کی بات کرتے ہیں جابز کی بات کرتے ہیں اور صاف پانی کی پھر صاف پانی کی اب ویسے بھی پانی کی تفصیل کی بجلی کی تفصیل کی گیس کا تو کشمیر میں اس لینڈروں کا نظامی ہے لیکن ان لوگوں کو کوئی ووٹ نہیں دے گا میرا اپنی پرسپشن یہی ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں جو جنمن وہاں کے نمائندے ہیں اور جو ہم میں سے ہیں جو اہوام کومن لوگوں لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان تو کوئی ووٹ نہیں دے گا یہ الیکشن کے وہاں پہ ایک صورتحال بن رہی ہے اور نمائندے وہاں پہ جو مختلف پارٹیوں کے لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں وہ کوئی منشور نہیں دے رہے ہیں لیڈر بھی جا کے کوئی منشور نہیں دے رہے ہیں صرف یہ ہے کہ بسے جو پاکستان کی پولیٹکس ہے وہی پولیٹکس لے کے وہاں پہ چلے گئے ہیں یہاں پہ جو اپنا ایک دوسرے کے ساتھ سکور سٹل کر رہے ہیں اس سے کشمیر کا کچھ حاصل حصول نہیں ہے اور کش جو نیشنلیسٹ ہیں ان کو لوگ ووڈ ویسے بھی نہیں دیتے باتیں تو ان کی بہت زبطست ہیں لیکن یہ کہ وہاں پہ لوگ ہمارے لوگوں کی روش کافی چین ہو گئی جائے پیسے کا بہت زیادہ استعمال ہو گیا ہمارے الیکشنز میں اور پھر ریاستے جماعتیں بالکل کمزور ہو گئی ہیں پاکستانی پولیٹکس ڈومینیٹ کرتی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ایسے الیکشن کے کیا رزلٹ آتے ہیں سرپرائز ہوتا ہے یا ایز یوزیل بزنس ایز یوزیل ہوتا ہے کہ جس پاکستان میں گورنمنٹ ہوگی وہی کشمیر میں بھی گورنمنٹ بنائے گا اب یوزیل آپ کی بہت زیادہ سمو خراشی میں نے کر دی تو بس میرا یہی میں صورتحال دیکھ کے تو دیکھ یہی سوچتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کا شرح خوانگی بھی بہت زیادہ ہے پاکستان کے مقابلے میں لیکن چھپر جب ان کے روئیے دیکھتے ہیں ہم اریکشن میں اور کوئی اپنے حقوق کی بات نہیں ہو گئے وہاں اور بس بیڑ بکھیوں کی طرح مختلف باتوں میں ہم لوگ چل رہے ہیں بس تعلیوں میں جانے کے لیے اور جو لوکل کنڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ پہلے تقریر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو پاکستانی لیڈر وہاں سے گیا ہوئے وہ آخر میں تقریر کر کے وہ تبررات ایک دوسرے کو پڑھ کے پاٹیوں کو دا حافظ کہتے ہیں انجل سے تو اللہ تعالیٰ سب کا امیع ناصر ہو اب کشمیر کے آرات کچھ بہتر ہو جائیں لگتا تو نہیں ان الیکشن سے ہوں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ